اسلام علیکم تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو پھر وہ تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑھنے دے گا زندگی کیا ہے آ کر نہ آئے اور نہ آ کر چل دیئے سمجھ میں آئے تو غور کرنا غرور نہیں امتحان اور ازمائشیں کے درمیان محتصر سی زندگی میں ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف میرا رب اور درمیان میں میرے رب پر میرے یقین کی منزل یعنی کربلا انشاءاللہ ایک دن مکام بھی بن جائے گا اور مقام بھی بن جائے گا بس اپنے ہونسلوں کی پرواز انچی رکھو حضرت علی رسالانہ نے فرمایا صرف دو آدمی مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے زلیل کرتا ہے اے اللہ اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان بیمار اور پریشان ہیں سب کی بیماری اور پریشانی دور فرما ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا طلب پہ مل جائے تو رحم ہے بغیر طلب پہ مل جائے تو کرم ہے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے رحم اور کرم سے نوازے آمین اکل من نے کسی سے پوچھا پسند کرنے میں اور پیار کرنے میں کیا فرق ہے اکل من نے جواب دیا اگر آپ کو پھول پسند ہے تو آپ اس کو شاک سے یہ جرسے اکھاریں گے اور اگر آپ کسی پھول سے پیار کرتے ہیں تو آپ روزانہ بقائدگی سے پانی دیں گے حضرت علی نے فرمایا جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے زیادہ بھر بھی محبت نہ مانگو کیونکہ تم نے محبت کی ہے تجارت نہیں